السلام علیکم فرنڈز آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے لئے ایک بہت ہی زبردست ریسیپی کے ساتھ آج ہم بنائیں گے بہت ہی زبردست قسم کا آلمنڈ کیک یہ ریسیپی میں نے بیکری کے بیکنگ ایکسپرٹ سے لی ہے بہت اچھی ریسیپی ہے اس ریسیپی کے ساتھ کیک بہت ہی سوفٹ اور بہت مویسٹ بنتا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کیک بیکری والی کیک سے بہت اچھا بیک ہوگا تو اب آپ نے بیکری سے کیک نہیں خریدنا بلکہ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کرنی ہے ایم شور کہ یہ ریسیپی ٹرائے کرنے کے بعد آپ کا کیک اتنا اچھا بنے گا کہ آپ مجھے بہت سی دعائیں دینے والے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں یہاں میں نے ایٹ بائی ایٹ انچ کا راؤنڈ الومینیم کا پین لیا ہے اس کو میں آئل کے ساتھ اچھے سے گریس کر لوں گی اس کے بعد میں نے بٹر پیپر کو راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لیا ہے اس کو میں اس میں اچھی طرح سے بچھا دوں گی بٹر پیپر بچھانے کے بعد اب میں اس میں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون مکھن ڈالوں گی مکھن ہمارا روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے تاکہ ہمیں لگانے میں کوئی دکت نہ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح ہم نے پین کو اچھی طرح سے گریس کرنا ہے سائٹس پہ بھی میں اچھی طرح سے مکھن لگا دوں گی آپ نے مکھن لگانے میں بلکل کنجوسی نہیں کرنی اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے بادام اچھے سے پین میں سٹک ہو جائیں گے اور بیٹر ڈالنے پر ہلیں گے نہیں مکھن کو میں نے سارے پین میں اچھی طرح سے لگا لیا ہے اب یہاں پر میرے پاس بادام ہیں جن کو میں نے ہاف سے کٹ کر لیا ہے اب میں ان کو الٹا کر کے پین میں ڈیزائن بناوں گی آپ کوئی سا بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں اگر آپ سارے پین میں بادام لگانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں میں اس طرح سے ڈیزائن بناؤں گی یہ میں نے بادام اچھی طرح سے پین میں لگا لیے ہیں اب یہاں پر میں نے تقریباً کوارٹر کپ بادام کو موٹا موٹا کرش کر لیا تھا اس کو بھی میں پین میں اچھی طرح سے بچھا دوں گی میک شور کہ ساری سائٹس پہ بھی اچھی طرح سے بادام لگ جائیں یہ ہمارا پین بالکل تیار ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اب اپنا کیک کا بیٹر تیار کرتے ہیں سب سے پہلے مکھن لینا ہے آپ نے ایک کپ چینی اس میں ڈال دیں گے ایک کپ میں یہاں پر میئرنگ کپ یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس سے ہماری میئرمنٹس ایکوریٹ ہوتی ہیں اس لیے کوشش کریں کہ میئرنگ کپ ہی لیں اب اس کو بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے بیٹ کریں گے چینی اور مکھن کو ہم نے دو سے تین منٹ تک اچھے سے بیٹ کرنا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایک ایک کر کے ٹوٹل چار ادد انڈے ڈالیں گے اسی طرح آپ نے ون بائی ون انڈا ڈالتے جانا ہے اور اس کو بیٹ کرتے جانا ہے میک شور کہ آپ بیٹر کو اوور بیٹ نہ کریں بلکہ انڈا ڈالنے کے بعد اس کو تقریباً آدھا منٹ ہی بیٹ کریں آلمانڈ ایسنس جائے گا اس میں ون ٹی سپون اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ ونیلا ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں بیٹر ہمارا اچھی طرح سے بیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈرائی انگریڈینٹس فولڈ کریں گے میدہ اس میں جائے گا آدھا کپ پلس کوارٹر کپ مطلب ٹوٹل اس میں پونہ کپ میدہ جائے گا یہ کوارٹر کپ اس میں میں بادام کا پاوڈر ڈال رہی ہوں بادام کو میں نے اچھی طرح سے پیس کر اس کا پاوڈر بنا لیا تھا اور ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں بیکنگ پاوڈر ڈالیں گے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ نے اس کو فولڈ اور کٹ میتھرڈ سے فولڈ کرنا ہے فولڈ اور کٹ بیٹر کو آپ نے اوور مکس نہیں کرنا اب اس میں شہد جائے گا دو ٹیبل سپون شہد سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس سے کیک پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اب اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اپنے پین میں ایڈ کر دیں گے پین میں بیٹر شامل کرنے کے بعد اس کو تھوڑا ایون کر لیتے ہیں اب ہمارا کیک اوون میں جانے کے لیے بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو اوون میں رکھ دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیک کے اوپر زیادہ براؤن کلر نہ آئے تو آپ کیک پین کے نیچے کوئی گتہ وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں کیک کو ہم نے تیس سے چالیس منٹ تک ون ایٹی ڈگری سینٹی گریڈ پر بیک کرنا ہے کیک ہمارا بہت اچھے سے بیک ہو گیا ہے اب ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے پلیٹ رکھنی ہے اور اس کو الٹا کر دینا ہے کیک پین کو اس طرح سے ہٹا لیں گے ہمارا بٹر پیپر پین میں ہی رہ گیا ہے اور کیک آسانی سے باہر آ گیا ہے اب اس کو کٹ کر لیں گے مجھے جلدی تھی تو میں نے کیک کو گرم گرم ہی کٹ کر لیا تھا آپ تھنڈا ہونے کا ویٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو کسی جار میں تین سے چار دن ان کے لئے سیو بھی کر سکتے ہیں اور پھر جب آپ اس کو مایکروویو کریں گے تو یہ دوبارہ سے اتنا ہی سافٹ ہو جائے گا اس ریسی پی کے ساتھ کیک بہت 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 سافٹ بنتا ہے آپ میری ریسی پی ٹرائے کرنے کے بعد مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی پھر ملیں گے کسی زبردستی نیو ریسی پی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ